میں تلعبیب پہنچ گیا۔ میرے اپنے نظریات میں ایک اور سنگے میل کا اضافہ ہوا اور میں تلعبیب کے ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں داخل کر دیا گیا جہاں مجھے ہر طرح کی تربیت دی جانے والی تھی۔ یہ فوجی انسٹیٹیوٹ تھا اور یہاں سے تلعبیب میں ایسے ایسے بط بنا کر نکالے جاتے تھے جو بعد میں فلسطینیوں اور دنیا بھر کی مسلمانوں کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہوتے تھے۔ میں نے اس تمام معاملے کو پوری طرح ذہن میں رکھا ان لوگوں کو اپنی نگاہوں میں زم کر لیا جو مستقبل میں مسلمانوں کے لیے خطرہ بننے والے تھے۔ میں نے دلی دل میں انہیں دیکھتے ہوئے سوچا کہ دوستو فکر نہ کرو تمہاری ذمہ داری بھی مجھ پر ہی آئید ہوتی ہے۔ جب یہ بات میرے علم میں آگئی ہے کہ مستقبل میں تم مسلمانوں کے لیے عظیم خطرہ بننے والے ہو تو پھر یہ فرض بھی مجھ پر ہی آئید ہوتا ہے کہ تمہیں تمہارے تمام عمل کرنے سے روک سکوں۔ چنانچہ ان چند افراد سے میرے خصوصی تعلقات تھے۔ تل عبیب کے اس انسٹیٹوٹ میں جو تربیت میں حاصل کر رہا تھا اس میں البتہ اپنی اہمیت میں نے ان لوگوں پر ظاہر کر دی۔ میں ان لوگوں کے نظریات کے مطابق ایک سن دل وحشی اور خونی انسان تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ معلوم ہونے کے بعد یہ سب یہودی ہیں اور اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو نقصان پہنچانا میرا دلچسپ مشغلہ بن گیا تھا۔ بعد میں مجھے سرزنش کی جاتی تھی کہ تربیت صرف تربیت ہوتی ہے۔ دورانے تربیت انسان کو وحشی نہیں بن جانا چاہیے۔ میں اس کے لیے بہت سے معذرت نامیں داخل کر چکا تھا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ بعض فوجی حکام مجھے بہت زیادہ پسند کرنے لگے تھے اور وہ خصوصی طور پر میری تربیت کے لیے وقت دے رہے تھے۔ مجھے بہت سے تمغے مل چکے تھے۔ یہاں مارشل آٹ سے مجھے ویسے ہی شغف تھا۔ میں اس میں مزید مہارت حاصل کی۔ نظراتی امتحان بھی میں نے بہت عالی پیمانے پر پاس کیے۔ اس کے علاوہ جسمانی امتحان بھی مجھ سے کئی بار لیے گئے۔ ایک بار تو بہت دلچسپ صورتی حال پیش آگئی تھی۔ آٹھ افراد کو فلسطینی بنا کر مجھے ان کی راہ پر لگا دیا گیا تھا۔ وہ لوگ بھی بہترین تربیت یافتہ تھے اور مجھے انہیں نقصان پہنچانا تھا۔ حالانکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ سب اسرائیلی نمائندے ہیں اور فلسطینیوں کا روپ دارے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے انہیں فلسطینی ہی سمجھا اور پھر ان میں سے ایک کو وحشت خیزی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ این اس وقت جب میں ان آٹھ میں سے آخری آدمی کو ہلاک کرنے والا تھا۔ اسرائیلی فوجی حکام مجھ پر نازل ہو گئے۔ مجھے روکنا چاہا لیکن میں نے اس آخری آدمی کو بھی موت کے گاٹ اتار دیا۔ وہ سب کے سب دھنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی۔ سب کے چہرے غموں اندوں میں ڈوبے وے نظر آ رہے تھے۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اصل میں فلسطینی نوجوان نہیں تھے۔ بلکہ اسرائیلی ہرکارے تھے جنہیں فلسطینی بنا کر میری تربیت کی ریپورٹ پیش کرنی تھی۔ آٹھ آدمیوں کی اس علاقت کا سوگ منایا گیا اور لوگ مجھ سے خوف کھانے لگے۔ حالانکہ قصور میرا نہیں تھا۔ فوجی حکام نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجھے چند خطرناک فلسطینیوں سے نبرد آزما ہونا ہے۔ میں تو ان کے جسم کے بالوں تک کو نقصان نہ پہنچاتا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ وہ فلسطینی ہیں۔ جبکہ مجھے خفیہ طور پر یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ صرف میرا آخری امتحان ہے اور اس کے بعد میری تربیت مکمل قرار دے دی جائے گی۔ اس آخری امتحان کو میں نے اس خوش اسلوبی سے پاس کیا کہ ان لوگوں کی آنکھوں سے خون کی آنسو بہنے لگے۔ اپنے آٹھ نمائنوں کو میرے ہاتھوں موت کے گارڈ اتارنے کی ذمہ داری بھی انہی پر آئید ہوئی تھی جس کا باقاعدہ سوگ منایا گیا۔ لیکن مجھے بے قصور ہی قرار دیا گیا تھا۔ البتہ جب مجھے ماسٹر گریٹ کی ڈگری دی گئی اور اس میں مجھے ایک کلاس دی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں یہ بھی تحریر کر دیا گیا۔ ایک وحشی خونی دھرندہ دشمن کو کبھی معاف نہ کرنے والا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز تھا اور اس کے بعد میری تربیت مکمل ہو گئی۔ اب میں باقاعدہ اسرائیلی حکام کے ریجسٹر پر آ گیا تھا۔ مجھے ایک ماہ کی چھٹی دی گئی جس میں مجھے بیروت آ کر اپنے اہل خاندان سے ملنا تھا۔ اور میرے اہل خاندان کون تھے؟ وہی لاسٹ فلیچر، ایمش فلیچر اور روحن فلیچر وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ میں تیل عبیب سے بیروت روانہ ہو گیا۔ بیروت میں میری آمد کا شاید پہلے سے علم ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کو میرے بارے میں باخبر رکھا گیا ہے۔ ائرپورٹ پر انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں خوش آمدید کہنے آئے ہیں۔ آپ کو میری آمد کا علم تھا؟ قوم کے ایک ماہ ناز بیٹے کی شخصیت اتنی گمنام تو نہیں کہ اس کے اہل خاندان کو اسے بے خبر رکھا جائے۔ راستے میں ان لوگوں نے بتایا کہ میری شاندار شخصیت اور میری بہترین تربیت کی پوری ریپورٹ ان لوگوں کو ارسال کی جاتی رہی ہے۔ ساتھی مبارک بعد کے پیغامات بھی ورشا اور سومینہ کو میری آمد کے بارے میں معلوم ہے۔ میں نے پوچھا انہیں علم ہوتا تو کیا وہ ائرپورٹ نہ آتی؟ وہ ان دنوں ملک سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ اوہ میں نے آہستہ سے کہا دورانے سفر میں ان کا دلکش تصور کرتا آیا تھا لیکن اب مایوسی ہوئی تھی۔ بہرحال ہم گھر پہنچ گئے۔ مسٹر روحن فلیچر خاص طور سے میری آمد سے بے پناہ خوش تھے اور ان کا سینہ فخر سے تنہا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اصل میں ان کی زیرک نگاہوں نے اس جہر کو شناخت کر لیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ مستقبل میں یہ اسرائیلی مفادات کے لیے کس قدر کارامت ثابت ہو سکتا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ میرے مسئلے میں انہوں نے ہی سب سے زیادہ سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا تھا لیکن احمق یہودی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ جس سام کو وہ دودھ پلا رہا ہے وہ اسی کی نسل کو ڈسنے کے لیے میدان عمل میں آیا ہے۔ ان تمام کاروائیوں کے دوران میری نگاہیں مسٹر زیڈ کو تلاش کرتی رہی تھی۔ ویسے انسٹیٹیوٹ میں چند ذہین لوگوں سے مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ زیڈ کی تلاش آسان کام نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اے سے لے کر زیڈ تک کام کرنے والی تنظیموں میں ایک تنظیم کا سربراہ کہاں اور کس جگہ مصروف عمل ہے۔ البتہ یہ مجھے ضرور پتا چل گیا تھا کہ مسٹر زیڈ کا تعلق تلعبیب ہی سے ہے لیکن بہتر سے پہلے وہ تلعبیب سے جا چکے ہیں اور ان کا ہیڈ کوارٹر کہیں اور ہے جہاں سے وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ خفیہ رکھی جاتی تھی اور انتہائی اہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آرگنائزیشن کا کون سا نمائندہ اس وقت کام مصروف ہے۔ لیکن یار زندہ صحبت باقی والی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر مجھے بھی اس تنظیم میں کوئی عہدہ مل گیا تو لازمی عمر ہے کہ مسٹر زیڈ سے کہیں نہ کہیں ملاقات ضرور ہوگی۔ بات دیر میں سہی میرا اپنا کام تو جاری ہے۔ جو فیصلہ میں کر کے آیا تھا اس پر مسلسل عمل ہو رہا تھا اور مجھے اس سے زیادہ خوشی اور کسی بات کی نہیں تھی کہ میں اپنا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جس وقت بھی یہودی تنظیموں کو میری ضرورت پیش آئی مجھے کسی نہ کسی مشن پر طلب کر لیا جائے گا۔ اس وقت تک مجھے عیش و آرام سے بسر کرنی چاہیے۔ پھر مجھے ایک رات فیضہ جیبی یاد آئی اس سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی میرے اپنے ذہن میں جو منصوبے پروان چڑھ رہے تھے ان کے تحت مجھے کسی فلسطینی تنظیم سے ملاقات کرنا ضروری تھا۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے کچھ معاملات ہی میری نگاہوں میں آ جائیں اور میں اپنے طور پر کام کرتے ہوئے کوئی ایسا کام بھی سر انجام دے دوں جو ان لوگوں کے مفاد میں ہو۔ فیضہ جیبی کا ٹیلی فون نمبر بھی مجھے معلوم تھا اور اس نے جو ایڈریس دیا تھا وہ بھی میرے علم میں تھا۔ پہلے میں نے وہاں جانے کی کوشش یوں نہیں کی تھی کہ میں چاروں طرف سے محتاط رہنا چاہتا تھا تو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ پتہ نہیں فیضہ جیبی سے ملاقات ہو بھی سکے یا نہیں۔ بہرحال اب میں زیادہ پورا اعتماد تھا کیونکہ میں نے اپنے لیے شک کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اب اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی جاتی تو لوگ یہی سمجھتے کہ میں مسئلت سے کام لے رہا ہوں اور کوئی ایسا ہی معاملہ ہے جن کے لیے میں کوئی جال بچھا رہا ہوں۔ ماسٹر گریڈ مل چکا تھا مجھے اور وہ بھی ایک کلاس میں۔ چنانچہ میری اپنی حیثیت بھی ایک باقاعدہ فوجی افسر سے کسی طور کم نہیں تھی۔ میں نے پھر بھی احتیاط سے کام لیا۔ فیضہ جیبی کا نمبر میرے پاس محفوظ تھا۔ میں نے ایک پبلک کالبوت سے یہ نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے فوراں ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ میں فیضہ جیبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون صاحب ہیں آپ اور ان سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف سے بھی ایک نسوانی آواز ہی سنائی دی تھی۔ افسوس اس کی تفصیل نہیں بتا سکوں گا۔ اگر فیضہ جیبی موجود ہیں تو ان سے یہ کہیے کہ ایک ایسے شخص نے فون کیا ہے جو ان کا شناسہ نہیں ہے لیکن وہ ایک رات جو ان کی زندگی کی سب سے یادگار رات ہو۔ اس میں اس کا دخل ضرور ہے۔ آپ برائی کرم ہولڈ کیجئے میں آپ کا یہ پیغام ان تک پہنچا دیتی ہوں۔ میں ٹائفون کا ریسیور تھامے کھڑا رہا اور چند لمحات کے بعد مجھے فیضہ جیبی کی شناسہ آواز سنائی دی۔ آپ 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 وہی ہیں نا؟ آپ نے تو مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ بتایا تھا مسجیبی شاید آپ کو لائشمیہ کی یاد نہیں ہے۔ اوہ میرے خدا ہاں وہ نام میرے ذہن سے کیوں اتر گیا؟ یہ میں نہیں جانتی جبکہ آپ ہمیشہ میرے ذہن پر سوا رہے۔ آپ کیسی ہیں فیضہ جیبی؟ بلکل ٹھیک ہو اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی اسی لیے آپ کو ٹیلی فون کیا ہے۔ تو پھر بتائیے کہاں مل سکتے ہیں آپ جہاں آپ پسند کریں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر فیضہ جیبی نے کہا لارٹ بلیٹس ماؤنٹین پر اگر آپ مجھے مل جائیں تو سیاہ رنگ کی ایک فورڈ گاڑی لے کر میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ وقت بتا دیجئے اس کے بعد ہماری تفصیلی ملاقات ہوگی۔ میں آپ کی ہدایت کی مطابق جب بھی آپ چاہیں میں وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ تو پھر ابھی کیوں نہ ایسا کر لیا جائے؟ ٹھیک ہے میں وہاں جا رہا ہوں آپ وہاں پہنچ جائیے۔ میں نے جواب دیا۔ میں خود بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مکرہ جگہ پہنچ کر میں انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سیاہ رنگ کی ایک فورڈ گاڑی کھڑ پڑ کھڑ پڑ کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ فیضہ جب بھی خود ہی اسے ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے بھی ایک لمحے میں مجھے پہچان لیا تھا۔ حالانکہ اس دوران میرے اندر کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اب تک جس انداز میں اپنا رنگ و روپ قائم رکھا تھا۔ اسے مجھ میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ حالانکہ یہ میری اصل صورت نہیں تھی۔ لیکن میرا فلیٹ اب بھی میرے قبضے میں تھا۔ میں نے اپنے میک اپ کو دوبارہ بہتر کر لیا تھا۔ اور ایسا انوکھا میک اپ جو بہت عرصے تک چل سکے۔ آفتاب کمال میرے ذہن سے مہو نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب وہ داستانے مجھے کسے کہانیوں کی داستانے معلوم ہوتی تھی۔ جو کچھ میں اتنا پیچھے چھوڑایا تھا۔ اسے واپس لانا اب میرے لئے ناممکن عمل ہو گیا تھا۔ لیکن یادوں سے کون پیچھا چھوڑا سکتا ہے؟ فیضہ جیبی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ انسان اگر انسان ہو تو ایک لمحے کا احسان بھی اس کے لئے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ امارت تھی جس کا اس نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا اور جو اب بھی میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ بہرحال میں اس فلیٹ میں داخل ہو گیا جو اس کا اپنا تھا اور جس کی نشان دہی اس نے مجھے پہلے ہی کر دی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے ٹیلی فون کیا کیا آپ کو میرا یہ پتہ یاد نہیں تھا۔ مجھے بہت کچھ یاد تھا فیضہ جیبی لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے آپ پر سے وہ جذباتی کیفیت ختم ہو گئی ہو۔ اور آپ نے یہ سوچا ہو کہ کہاں ہماکت کر لیا آپ نے بھلا ایک اجنبی شخص کو اپنے گھر پر بلانا کون سی اکلمندی تھی۔ فیضہ جیبی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں اس نے مجھے بڑی محبت سے بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر میرے سامنے ہی بیٹھتی ہوئی بولی ہم بہت سے معاملات میں اپنی ذات کو بول کر ان معاملات کو اپنے لیے ایک میار بنا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود زندگی کی وہ چند سانسیں جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہوتی ہیں۔ اس بات کا اظہار تو کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسا احسان کرے جس کا تعلق براہ راست دل سے ہو تو پھر اس کے سلسلے میں سب کچھ بھول جائے کہ وہ کون ہے کیا ہے کہاں ہے؟ ہم میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں مسٹ جہابی تو مسٹر لاش میک آپ نے اس رات جو کچھ کیا اس نے آج تک مجھے سیر زدہ رکھا ہے۔ بے شک وہ میرے حق میں تھا میرے لیے نئی زندگی کا حامل لیکن لیکن آپ نے آپ آج تک میری سمجھ میں نہیں آئے میں نے ہزاروں راتیں آپ کو سوچا ہے یقین کیجئے ہزاروں راتیں میں نے صرف آپ کی یاد میں گزاری ہیں یہ سوچ سوچ کر کہ آپ کون تھے اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک عارضی اور جذباتی لمحہ تھا یا اس کے پسے پردہ کچھ اور بھی تھا آپ کیا پینگے بتائیے؟ کافی پلوائیے بہت امدہ قسم کی کافی میں خود بنا کر لاتی ہوں گھر میں کوئی ملازمہ نہیں ہے ہے لیکن بعض لوگوں کے لیے اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے آپ بیٹھئے جذباتی نہ ہو ملازمہ ہی سے کافی بنوا لیجی میں آپ سے کم وقت میں بہت سی باتیں کر لینا چاہتا ہوں کم وقت نہیں جناب اب تو میں آپ سے بہت زیادہ وقت لوں گی فیضا جیبی نے کہا اور میں ہسنے لگا بہرحال فیضا جیبی خود چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو ایک ٹرالی دکیلتی ہوئی لائی تھی اس پر ترہ ترہ کی چیزیں لدی ہوئی تھی کافی کے برطن بھی تھے اس نے بڑی محبت سے اپنے ہاتھ سے کافی بنا کر مجھے پیش کی اور کہنے لگی یہ نہ سوچئے کہ اپنے ہاتھ سے کافی بنانے میں میری کوئی سازش کار فرما ہو سکتی ہے اور آپ یہودیوں نسل ہیں اس وقت ہم دو انسان آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی فیل وقت کوئی نسل نہیں ہے کوئی اور جذبہ نہیں ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس نے میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کیوں؟ بس آپ اس بات کو جانے ہی دیں تو اچھا ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا اور اس کے بعد وہ سنجیدہ ہو گئی پھر اس نے کہا مسٹر لائشمیہ کی یہ بات تو میں جانتی ہوں کہ آپ یہودی نیاد ہیں بیروت ہی میں رہتے ہیں ان برے لوگوں کے ساتھ آپ موجود تھے لیکن کیا یہ سوال کر سکتی ہوں کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس کے تحت آپ نے وہ ناقابل یقین کارنامہ اس دن سر انجام دیا میں نے خاموشی سے اپنے سامنے رکھی ہوئی کافی کی پیالی اٹھائی اور اسے خالی کر دیا پھر فیضا جیبی کی جانب پیالی بڑھاتا ہو بولا مجھے اور کافی دو فیضا جیبی نے بڑے خلوص سے میری پیالی میں کافی انڈیل لی تھی میں نے اس کے بھی دو تین چھوٹے چھوٹے گونٹ لیے پھر آہستہ سے بولا مجھے ایک بات کا جواب دوگی فیضا جیبی ضرور تمہارا تعلق اسی فلسطینی تنظیم سے ہے میرا مطلب ہے ویسے تو یہاں بے شمار فلسطینی باشندے پناہ گزی ہیں ان میں سے یقینی طور پر ہر شخص اپنی اپنے طور پر فلسطینی مقاصد کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہوگا لیکن بعض وہ بھی ہیں جو برپور طریقے سے اپنے فرائز سر انجام دیتے ہیں کیا تم ایک بامل لڑکی ہو فیضا جیبی میرے بات کا مطلب تو نہیں سمجھ سکی تھی لیکن چونکہ مخلصانہ طور پر مجھ سے گفتگو کر رہی تھی اس نے کہا ہاں اور یہ بات ایک عام سی بات ہے اس دن بھی مجھے اسی لیے ان لوگوں نے اپنی تحویل میں لیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ میں فلسطینی تنظیم کے لیے کام کر رہی ہوں وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے ان تقامی جذبے کے تحت ہی کرنا چاہتے تھے گوڑ تمہیں یقینی طور پر اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی کہ میں نے ان کا ساتھی اور یہودی ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کیوں سر انجام دیا ہاں آج تک میں اس بات پر حیران ہوں کیونکہ بعد کے حالات بھی میرے علمیں ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو باعث سے شک ہو تم نے ان لوگوں کو موت کے گاڑ اتار دیا تھا اور وہ ایک یہودی ادارے سے پوری طرح منسلک تھے تو پھر سنو فیضا جیبی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر ایک فیصد بھی یقین نہ کرنا ہاں اگر دل چاہے اور آئندہ حالات اس کا موقع دیں تو پھر میری بات پر یقین کر لینا مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پر تم یقین ہی کر لو نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی ہے فیضا جیبی کہ تم تنظیم میں کس حیثیت کی حامل ہو اور میری یہ کاروائی اگر سچ یا جھوٹ ہے تو آئندہ تمہارے ذریعے میں اسے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں میں یہ بھی کہتا ہوں تم سے کہ بھول جاؤ اس بات کو جو اس رات پیش آئی ضروری نہیں ہے کہ تم میری احسان مند رہو اور اگر ہو بھی تو آج تمہارے اس احسان کا بدرہ ادا ہو چکا ہے تمہیں یقیناً اس نشست پر اتمنان ہوگا ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پر غور کر لینا اول تو خدا کے فضل و کرم سے میں یہودی نہ یاد نہیں ہوں بلکہ اسرائیلی اس کے مقاصد اور یہودیوں پر لانت بیجتا ہوں نفرت کرتا ہوں میں ان سے اتنی نفرت کہ اس کے بعد نفرت کا تصور ختم ہو جائے بنیادی طور پر اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں اور اسلامی رشتے سے ہر کلمہ گو کو اپنا بائی سمجھتا ہوں فضا جابی میرا تعلق ایک ایشیای ملک سے ہے اور میں وہاں اپنے مقاصد کے لیے زندگی گزار رہا تھا ایک اسرائیلی تنظیم کے سربرا نے میرے اہل خاندان کو قتل کر دیا اس کا نام مسٹر زیڈ تھا غالباً موساد کے کسی زیڈ ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا تھا وہ فرار ہو گیا اور میں اپنے اہل خاندان کا انتقام لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا میں نے ایک گہری چال چل کر اپنے آپ کو ان لوگوں میں ممتاز کر لیا اور بیروت میں ایک ایسی گرانے کا تعاون حاصل کر لیا جو اسرائیل کے لیے محترم حیثیت رکھتا ہے میری مراد روحن فلیچر سے ہے روحن فلیچر نے مجھے ایک احسان کی ادائیگی کے طور پر تلبی بجوایا جہاں مجھے نظریاتی اور جسمانی تربیت دے کر اب واپس کیا گیا ہے اور اس کے بعد یقینی طور پر مجھے اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرنے کا موقع دیا جائے گا مصفیزہ جربی یہاں آنے کے بعد میں نے صرف ان آٹھ نو افراد کو ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے اسرائیلیوں کو قتل کیا ہے یہ میرا اپنا مشغلہ ہے میں ان میں شامل ہو کر ان کے خلاف کام کر رہا ہوں اور طویل عرصے تک کرتا رہوں گا میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اس کے سلے میں تنظیم آزادی فلسطین کی محبت حاصل ہو جائے جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں اور اس دن جب آپ ان لوگوں کے درمیان نظر آئیں اور وہ آپ سے وحشت خیزی پر آمادہ ہوئے تو صرف ایک لڑکی کی عزت بچانے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل منصوبے کے تحت میں نے ان کو قتل کیا کیونکہ وہ بھی اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہے تھے آنے والے وقت میں آپ میرے نام کا تائن کر لیجئے لائشمیک لائشمیک جو کچھ بھی کرے گا وہ مسلمانوں کی بلائی اور یہودیوں کی فنا کے لیے کرے گا کیونکہ یہ میرا نظریہ حیات ہے میں بہت جلد بعمل ہو جاؤں گا اسرائیلی دارے جو ذمہ داری مجھے سوپیں گے میں انہیں سر انجام دینے کے لیے نکلوں گا لیکن میرا عمل وہ ہوگا جو ان لوگوں کو نقصان پہنچائے آپ ایسی کاروائیوں پر نظر رکھئے بس یہ ہے میرا مکمل تعرف